جی ناظرین مقصد وقت پہ ایک بار پھر حاضر ہیں اہوالے پتھوار میں آج کی اہوالے پتھوار میں ہم بات کر رہے تھے گردوارہ صاحب کے حوالے سے اس وقت ہمارے صاحب شاہد سب موجود ہیں اور ان سے مزید ان کا طرف خود جانتے ہیں کون کون سے ان کے پاس ہریٹیج کے حوالے سے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور مزید ان سے جانتے ہیں گردوارے کے حوالے سے بھی اور جینم کی جو تاریخی مقامات ہیں گردوارے ہیں یا تاریخ جو ہے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ آج آپ کے سامنے پیش کریں گے آج ہم یہاں پر جو سرمنی ہو رہی ہے جس جگہ پہ آپ کو یہ پیچھے جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے گردوارہ سری پہلی بہت شاہی چوہ بابا گرنانک صاحب ہے بے جی یہاں پر بابا گرنانک صاحب پندرہ سو بیس اور پندرہ سو اکیس میں دو حوالے اس کے بارے میں ملتے ہیں کہ جب وہ ناتھ پنتھیوں اور داس پنتھیوں سے ملنے کے لیے آئے تھے ٹلہ جوگیاں کے اوپر صد ناتھ گوشٹی جو ہے وہ ٹلہ جوگیاں کے اوپر ہوتی ہے اور پھر بابا گرنانک صاحب نیچے آتے ہیں اور اس جگہ پہ آکے بیٹھتے ہیں جوگیوں کو کیا مسئل دینے کے لیے گئے تھے کیونکہ جیسے کہ کاسیم بھائی نے بتایا کہ تاریخی جیلم کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو تاریخی جیلم کے حوالے سے جو جو پنتھ ہے ہندو ایزم میں جوگیوں کا جو پنتھ ہے جس کو یوگیز بھی کہتے ہیں جوگی بھی کہتے ہیں کرنٹ گورنمنٹ جو اس وقت کہتا ہے انڈیا میں ان میں جوگیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو وہ جوگیز کے دیکھا جائے تو پندرمی یا بیسویں پیڑی جو ہے وہ ادھر ہی آکے ملتی ہے ٹلہ جوگیاں کے اندر اور کافی لوگوں نے میرا پروگرام کو اس کو سراہا تھا جو کہ ہم نے ٹلہ جوگیاں پر کیا تھا بتانے کا مقصد ہے کہ وہاں سے بابا گورنانک صاحب یہاں سے تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ٹلہ ہے اور بتیسو فٹ ہائٹ کے اوپر ہے سطح سمندر سے وہاں سے بابا گورنانک صاحب آہستہ بائی مردانہ جی کے ساتھ یہاں پر آکے بیٹھتے ہیں تو یہاں پر آکے دیکھتے ہیں کہ پانی کا بہت ناپید ہے پانی یہاں پر نہیں ہے تو کلہ نواسی جو تھے جو کلہ کے اندر لوگ رہ رہے تھے انہیں نے بابا گورنانک صاحب سے التماس کی کیونکہ یہ کلہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیرشاہ سوری نے بنائے لیکن شیرشاہ سوری سے پہلے بھی یہ کلہ جو تھا وہ موجود تھا ٹھیک ہے جی یعنی کہ یہ گکڑوں نے بنایا تھا یہ کلہ ایکچلی جو تھا وہ گکڑوں کا تھا اور موغلز کے ساتھ ایمیڈرز کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ کلہ یعنی کہ اگر بابا کہا جائے اس کلے کا تو اس سے پہلے جو شیرشاہ سوری سے پہلے جو ہے وہ گکھٹ تھے اس کے بانی تو یہاں پر آکے بابا گورنانک صاحب بیٹھے اور پانی کی بہت تنگی تھی لوگ دودھ سے لے کر آتے تھے یہ ساتھی ریور گھانج یا نالا گھانج جسے کہتے ہیں یہ گزرتا تھا لیکن گرمیوں کے اندر سکھا پڑ جاتا تھا اور اس کے اندر پانی ختم ہو جاتا تھا لوگوں کو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا اگر آپ اس کو سکھ ہسٹری کے اندر کہتے ہیں تو جل ختم ہو جاتا تھا اور جل کی سیوہ کے لیے یہاں سے نہیں ملتے تھے تو سو بابا گورنانک صاحب نے تین دو حوالے ملتے ہیں کہ ایک چار دن کا اور ایک آٹھ دن کا کہ انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے اللہ تعالی کی عبادت کی کیونکہ بابا گورنانک صاحب جہاں پر بھی گئے ہیں انہوں نے ایک کونکار یعنی کہ اللہ ایک ہے واہ دانیت کو ہی سب سے زیادہ پرچار انہوں نے کیا ہے تو یہاں پر بیٹھ کے انہوں نے جو چلا کیا یہاں سے چشمہ جاری ہوا ہے جس کو امرت کنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ چشمہ آج بھی یہاں پر باقی ہے جسے کہ امرت کٹ کہنتے ہیں جس کی وجہ سے یعنی کہ چوا ایک بات بلکل آپ پر بات کریں امرت کٹ یہ امرت تو پانی کو کہا جاتا ہے کٹ کا مطلب کیا ہے یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے امرت کٹ کے بارے میں اس میں بھی اگر تھوڑا سا آپ لوگوں تاک یہ اگائی دے دیں کہ امرت کٹ ہے کیا چیز کس چیز کو کہا جاتا ہے اس کی کہا رہا ہے امرت کنٹ یعنی کہ کنٹ سے مطلب ہے کہ پانی کا کٹھا ہو جانا ایک جگہ کے اوپر تو یہ امرت کنٹ کا تالاب ہے یہ جو پیچھے ہے یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے سکھ مذہب کے لیے یہ بہت ہی خاص پانی ہے یعنی کہ اتنا ہی متبرک پانی ہے جس طرح کہ پنجہ صاحب کا ہے اور اسی طرح ہی اس چوا صاحب کا ہے اور یہاں پر جب سے بابا گنانک صاحب یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں کہ کوئی پانچ سو تیس سال ہوں گئے بابا گنانک صاحب کو یہاں سے گئے ہوئے لیکن پانی جو ہے وہ آج بھی یہاں سے جاری ہے اور مزید کی چیز ہے کہ بابا گنانک صاحب کے پیار میں مہاراجہ رنجید سنگ نے اپنے پہلے دس سالہ دور کے اندر جب خاصا راج بنا جب سرکار پنجابی بنی تو اس وقت جو ہے وہ مہاراجہ رنجید سنگ نے گردوارے کی بنیاد رکھی تھی یہ تین منزلہ خوبصورت گردوارہ جو ہے یہ شاکار ہے وہ مہاراجہ رنجید سنگ کے ہاتھوں اس کی بنیاد رکھی گئی اور دوسری جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مہاراجہ رنجید سنگ جتنی دیر زندہ رہا اقتدار میں آنے کے بعد وہ یہی کا پانی پیتا تھا یہی کے پانی کے ساتھ وہ غسل کرتا تھا اند تک تل آخری دن تک خالصہ راج ختم ہونے تک انہوں نے یہ پانی پیا ہے اور میں کہوں گا کہ اس کو ایک آب شفاہ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں سے دور دور سے لوگ آکے پانی لے کے جاتے تھے اور تیسری بڑی چیز جو ہے یہاں پر کنڈکا میں کمب کا میلہ کمب کا میلہ اس جگہ کے اوپر بہت بڑا سچتا تھا اس لیے کہ جوگی جب یہاں سے گزرتے تھے راستے سے تو جوگیز جو ہیں وہ یہاں سے سٹیک کر کے جاتے تھے اس لیے یہاں پر کمب کا میلہ لگتا تھا اور پورے ہندوستان سے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے تھے اور جو گیزیٹیر ہے بریٹش گیزیٹیر کے اندر بقاعدہ طور پر یہاں کی تعداد جو ہے وہ ایک لاکھ سے سوہ لاکھ دو لاکھ تک لوگوں کی بتائی گئی ہے کہ یہاں پر جو بساکھی کا میلہ جڑتا تھا یہاں پر لوگ آتے تھے جی کا سمجھ اچھے سار یہ بتائی کہ یہاں پر اس کے دو نام ہیں ایک چوہا اور دوسرا جو ہے گردوارا جی جی چوہا جو ہے وہ بابا گرو نانک کے نام سے جانا جاتا ہے گردوارا کسی اور یہاں پر یہاں پر ان کا تھوڑا سا لوگوں کا بتا سکیں دیکھیں جی اصل میں لفظ دونوں ایک ہی ہے چوہ بابا گرو نانک صاحب یا کیونکہ ان کی کرامت سے نکلا ہوا جو ہے وہ پانی کا چشمہ ٹھیک ہے جی چوہا اور گردوارا سری پہلی باتشاہی سری پہلی باتشاہی کا مطلب ہے کہ سری جو یوز کیا جاتا ہے وہ ریسپیکٹڈ طور پر یوز کیا جاتا ہے گرمکھی کے ٹیکسٹ کے اندر خاص کر کے تو یہ جو پیچھے بیلڈنگ کھڑی بھی ہے اس کو پہلی باتشاہی یعنی کہ پہلی باتشاہی نہیں ان کے دس گروہ پانہ ہوا ہیں پہلی باتشاہی دوسری باتشاہی تیسری باتشاہی چوتھی باتشاہی اس طرح کر کے دسویں باتشاہی تک جو دس گروہ تھے ان کو دس باتشاہیوں کے نام سے جانا جاتا تھا جس طرح کے پہلے گروہ جو ہیں بابا گروہ نانک صاحب ہیں اور لس جو تھے گروہ گو بین سنگھ جی تھے تو اس طرح کر کے جو ہیں وہ ان کو دس پاسشائیوں کے نام سے جانا جاتا ہے اور گہر میں گروہ جو ہیں وہ گروہ گراند صاحب ہیں وہ کتاب کی حالت میں ہیں اور بامتابق سکھ مذہب کے کہ وہ دنیا میں جب تک دنیا ہے وہ جو ہیں کتاب جو ہے وہ مطلب کہ ان کو زندہ تصور کیا جاتا اس کتاب کو اچھا سار ہم نے گردوارے دیکھیں وہ تقریباً آٹھ پائی آٹھ فٹ کے ہوتے ہیں جہاں عبادت کی جاتی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس کی جو ہے یہ جو تقریباً دس پائی دس کا ہے اس کی وجوات کیا ہے اور یہ جو پیڑی اور جو چپا یا اس طرح کی چیزیں انہیں کہا جاتا ہے یہ کیا چیزیں ہیں دیکھیں جی جب شروع میں اگر آپ دیکھا جائے تو پہلے گردوارا تو ورڈ جو ہے وہ سولہ سو تیس میں آ کے شروع ہوئے چھویں گروہ صاحب گروہ ہرگو بن صاحب نے جو ہے وہ گردوارے کا پہلا نام جو گروہ دوارا یعنی کہ گروہ صاحب کی جگہ اس کا مطلب لفظی یہ ہے اس سے پہلے اس کو دھرمشال کے طور پر جانا جاتا ہے دھرمشال نمی کے مذہبی رسومات یا مذہبی تعلیمات کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی تھیں وہ ساری کی ساری یہاں پر ہوتی تھی اور اس کے بعد جو نیم چیز ہے جیسے آپ نے کہا کہ تھڑا صاحب منجی صاحب پیڑا صاحب پالکی صاحب تو یہ وقت کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بدلی ہیں سب سے پہلے تھڑا بنے تھے پانچ تھڑے ہیں بابا گرنانک صاحب کے پاکستان کے اندر اگر آپ ہنگو میں آتے ہیں تو ایک تھڑا ادھر ہے اگر آپ کوہٹ میں آتے ہیں ادھر ایک تھڑا ہے ڈیرہ گازی خان میں ایک تھڑا ہے ایک تھڑا یہ بھی ہے اور ایک تھڑا ٹلہ جوگیوں کے پر دو تھڑے ہیں بابا گرنانک صاحب کے تو اسی طرح منجی صاحب بھی ہے یعنی کہ منجی کے برابر جو جگہ ہوتی ہے جس میں چھے فٹ لمبی یعنی کہ جس میں آدمی لیٹ سکتا ہے یا بیٹ سکتا ہے تو پلنگ صاحب بھی کہا جاتا ہے منجی صاحب بھی کہا جاتا ہے پیڑا صاحب بھی کہا جاتا ہے اور گرو گدی بھی کہا جاتا ہے اس جگہ کو تو یہ کافی نمیوں سے اس چیز کو جانا جاتا ہے جو آپ نے بات کی ہے چھے بے چھے آٹ بے آٹ تو یہ ٹرمز مجھ سے پہلے کبھی بھی کسی نے ڈسکس نہیں کی تھی میں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر آج بھی مجود ہے جبکہ پوری دنیا میں کہیں نہیں آپ کو ملتے سر یہ ہو گیا تو آج جیسے کہ ابھی موجودہ حکومت ہے یہاں کا افتتا بھی اس کا ہوا ہے یہاں پہ اس کے لیے سکھ جاتری اب بہرون ملک سے بھی آئیں گے ایک تو پہلا ہے کہ دنیا کو ایک بہت اچھا پیغام جائے گا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو بہت تعفض ہے جی جی میں کہوں گا کہ یہ ہمارے پی ایم جو ہیں پاکستان کے پرائیمنیسٹر عمران خان صاحب کا میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ ہم آٹھ سال سے سلسل اس کی آواز انٹرنیشنل ڈائس فورا کے اوپر کھڑے ہو کے میں نے اس کی جو ہے وہ اٹھائی ہے امریکہ میں اسٹریلیا میں اور ملائشیا کے اندر پاکستان کے اندر کمس کا میری بارہ سو ویڈیوز کے اندر بار بار اس کا ذکر آیا ہے بار بار ان جنگوں کا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم کے حوالے سے تو ٹورزم کے حوالے سے اب تک جب سے ہم نے کام کرنا شروع کیا تو ڈائی ہزار فیمییاں جو ہیں اب تک وہ وزٹ کر چکی ہیں جو پاکستان کے اندر ہائیں ہیں صرف سکھ ہیریٹیج کو دیکھنے کے لیے میری ریسرچ کے بعد کیونکہ میں یہ کام شروع کیا تھا دو ہزار بارہ اور تیرہ سے اور اب آ کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس چیز کو بھی چھے سال ہو گئے ہیں کیونکہ میری اس وقت ماسٹر کی ڈگری چل رہی تھی وہ بھی ہسٹری کے اندر تو ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ پیشن تھا کہ بھی میں آگے ہوں اور ان چیزوں کو سامنے لے کر آؤں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے آپ دیکھیں نہیں ہوتی لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے جب میں کہوں گا کہ کافی زیادہ ساری آج جو نیوز ریپورٹ ٹیم تھیں وہ ساری انٹرنیشنل مجھ سے رابطہ کر رہی تھے کہ بابا جی آپ پلیز ہمیں ذرا تھوڑا سا گردوارا صاحب کے بارے میں بتا دیں لازٹ ویک کے اندر آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل ہی جو پنجابی پیپرز نکلتے ہیں سات پیپرز نے مجھے کوٹ کیا ہے میری اس ریسرچ کو کوٹ کیا ہے جو کہ میں یہاں پر میرے صاحب مزدہ سفدربیک صاحب ہوتے ہیں جیلن سے ہی ہیں انہوں نے کافی کوچ کیا ہے اس کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ یہ ہمارا جائنڈ ایڈونچر تھا پاکستان ہیریٹیچ کلیب کا 2014 کے اندر ہم نے اس کو سب سے پہلے ہم لے کر آئے تھے اس سے پہلے اس کے مطلب بہت کم نالج جو تھا وہ ملتا تھا یہاں پر تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو وہ ہمارے دوست مرزا سفدربیک صاحب پاکستان کے ہیریٹیچ کلیب کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ سارا کام جو تھا وہ سامنے لے کر آئے تھے تو میں نے کہا کہ کیوں میں اس کو ایس اتنا ہم اپ لے جائیں ان کو اتنا اپ لے جائیں تاکہ آج وہ میں کہوں گا کہ ایک جو سارے مجھے کہہ رہے تھے کہ بہت آپ خوش ہیں آپ بہت مسکرہ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ریسرچر کے لیے سب سے بڑی بات اسی وقت اچھی ثابت ہوتی ہے جب اس کا ریسرچ کیا ہوا وارک جو ہے اس کو دوبارہ سے پرزرف کیا جائے اس کو ری بلڈ کیا جائے ری سٹور کیا جائے تو میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں ایٹی بی بی بورڈ جو ہے پاکستان ہمارا جو ایٹی بی بی بورڈ ہے ہم اس کا شکر گزار ہے ایٹی بی بی بورڈ کے اور ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں اس وقت ڈاکٹر آمیر صاحب ہیں اس کے بعد سیکٹری ہیں تاریک وزیر صاحب ڈپٹی سیکٹری ہیں امران گوندل صاحب ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پوزیٹیو لیا ان چیزوں کو پوزیٹیو لے کے اور ان چیز کو کھولنے کا انہوں نے حکم دے دیا آپ کو پتہ ہے کہ بارہ کروڑ نانک نام لےوا دو ٹائم ارداس کرتے ہیں صبح اور شام اور ہر ارداس میں چوبیس کروڑ ارداس ڈیلی ہوتی ہے ان گردواروں کے لیے جو بند پڑے ہیں پاکستان کے اندر یعنی کہ کیا ورڈنگ کیا بولی جاتی ہے کہ سکھ پنٹنوں سیوہ سنبال بخشی جائے کنہ گروہ کروڑ دیں انہا گروہ کروڑ دیں جنہ جیڑے پنٹھ تو وہ چھوڑے گئے یعنی کہ بہتر سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے بہتر سال ہو گئے ہیں لوگ ایسٹ اور ویسٹ پنجاب میں ڈوائٹ ہوئے ہیں تو اس لیے وہ لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ خوشی کا یہ ایک بہت بڑا موقع ہے سکھ سنگت کے آپ نے دیکھے ریمارکس بھی دیکھے آپ نے کہ وہ کتنے خوشیں ہیں گردوارہ صاحب کو کھلنے میں میں کہوں گا کہ اسی طرح جیسے کہ قائد عظم محمد علی جنان سیونٹی تھری ایئرز اگو یعنی کہ نینٹین فورٹی سکس کے الیکشن میں کہا تھا کہ پاکستان فور ایوریون پاکستان سب کے لیے ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس گورورمنٹ میں اس مجودہ کمیٹی نے اور ایٹی بی بی بورڈ نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ پاکستان فور ایوریون اور میں کہوں گا کہ میرے نیک تھوڑی فخر سے انچی ہو گئی کہ میں ابھی پاکستان میں رہتا ہوں اور میری جو آواز تھی وہ اکامہ نبالہ تک پہنچی اور انہوں نے اس کے پر ایک پوزیٹیو رسپانس لی گیا بالکل ناظرین یہ بہت اچھا اقدام ہے اس مجودہ حکومت کا کہ سب کا حکومتوں نے اس طرف توجہ نہیں دی اگر یہ جو دی گئی ہے تو جس کی وجہ سے جو بہت زیادہ پاکستان کو ریوینیو بھی بہت زیادہ حاصل ہوگا اگر ہمارے سیاہ بہت زیادہ آئیں گے ہمارے سکیاتی جو بہنوں نے مولک سے وہ بھی آئیں گے تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ مبادلہ مولک کو حاصل ہوگا اور مولک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گمزن ہوگا